موسیقی ناظرین ناداب میں ہوں عاطف عمران مولانا ازاد نیشنل اردو انوستر کے استعالیمی خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے سرخیوں پر ہندوستان اور آسٹریلیا نے تعلیمی و تحقیقی فروغ کے لئے محایدوں پر کیے دستخد زانزی بار میں پہلی آئیٹی کیمپس کا ہوا افتتاح اور ملک بھر میں آج یوم قومی تعلیم منایا جا رہا ہے اردو انوستی میں یوم آزاد تقارب کا رنگ رنگ آغاز اور اب خبروں کی تفصیل حکومت آسٹریلیا اور حکومت ہند نے آلہ تعلیم ہیداروں کے درمیان مفاہمت کے پانچ یا دانشتوں کا تبادلہ کیا گیا تاکہ زیادہ تعلیمی تحقیقی اور ہنرمندانہ تعاون کو آسان بنایا جا سکے تعلیم اور ہنر کی تربیت میں تعاون کو فروغ دینے کے لئے ہندوستان اور آسٹریلیا کے وزراء تعلیم نے گاندھی نگر گجرات کے انڈین انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں آسٹریلیا انڈیا ایڈوکیشن اینڈ اسکل کانسل کے افتتاحی میٹنگ منعقد کی اس میٹنگ کی مشترکہ صدارت تعلیم اور ہنرمندی کی ترقی کے مرکزی وزیر دھرمندر پردان آسٹریلیا کے وزیر تعلیم جیسن کلیر اور آسٹریلیای حکومت میں ہنر اور تربیت کے وزیر برینڈن اوکونن نے کی پیڈنگ کے دوران دھرمندر پردان نے کئی اہم نتائج کا خواقہ پیچ کیا جس میں قابلیت کو باہمی طور پر تسلیم کرنے میں پیشرفت ایک مشترکہ ورکنگ گروپ کا قیام ہنرمندی کی ترقی میں تعاون مشترکہ ڈگری پروگاموں کے لیے عالی تعلیمی اداروں کے درمیان شراکت داری قائم کرنا اسادزہ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہندوستانی طربہ کے لیے وزیر کے عمل کو آسان بنانا شامل ہیں انڈین سٹوٹ آف ٹیکنالوجی مدراز نے زانزی بار میں اپنے پہلے عالمی کیمپس کا افتتاح کیا جو کہ کسی بھی آئی آئی ٹی کا پہلا آف شور کیمپس ہے جس کا افتتاح زانزی بار کے صدر حسین علی میونی نے کیا آئی آئی ٹی مدراز کے ڈائریکٹر کام کوٹی نے آن لائن شرکت کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے کیونکہ پہلی بار بیرون ملک آئی آئی ٹی کیمپس کھولا جا رہا ہے اب ہم مشترکہ ڈگری پروگاموں فیکلٹی ایکسچینج طلبہ کے تبادلے اور مشترکہ تحقیقی پروگاموں کے سلسلے میں بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تیزی سے بڑھ رہے ہیں انہوں نے مزیر کہا کہ کیمپس نے پہلے ہی سمسر کا آغاز تقریباً پچاس طلبہ کے ساتھ کیا ہے جن میں سے نصف تعداد ہندوستان سے ہے باقی نصف تعداد زانزی بار منلینڈ تنزانیا اور نیپال کے طلبہ پر مشتمل ہیں ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا بلکلام آزاد کے یوم پیدائش کے موقع پر ملک بھر میں تقارب کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے مولانا آزاد کے پیدائش 11 نومبر کو ہندوستان میں یوم قومی تعلیم کے طور پر منایا جاتا ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں بھی چھ روزہ یوم آزاد تقارب کا احتمام کیا گیا ہے افتتاحی پروگرام یونیورسٹی کے مارڈل اسکول فلک نمہ حیدر آباد میں منعقر کیا گیا یونیورسٹی کے باستہ آسنا پروفیسر سید انو الحسن نے صدارت کی اور طلبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مانو مارڈل اسکول فلک نمہ میں ایوننگ کالج میں تدریج بی اے کے علاوہ بی کام اور بی اے سی کے کورسز بھی متعارف کروائے جائیں گے انہوں نے اسکولی طلبہ سے کہا کہ وہ نسابی تعلیم کے ساتھ ساتھ زائد نسابی تعلیم پر بھی توجہ مفضول کریں ان کے مطابق اساتذہ طلبہ کے حقیقی سرپرست ہوتے ہیں جو بچوں کی مخفی صلاحیتوں کو نکھارنے کا اہم کام سر انجام دیتے ہیں پروفیسر انو الحسن نے مانو مارڈل اسکول کے طلبہ کو اپنی لسانی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے انہیں اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی میں بھی قابلیت پیدا کرنے کی تلقیم کی اس موقع پر مانو مارڈل اسکول کے طلبہ نے رنگہ رنگ ثقافتی پروگرام پیش کیے یوم آزاد یادگاری قطبے کا بھی احتمام کیا گیا جس میں حکومت ہن کے مرکزی مملکت وزیر تعلیم ڈاکٹر صبح سرکان نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی اور مولانا آزاد کو خراج عقیدت پیش کیا بی آر امبیٹکر انوونسٹی دہلی کے سابق وائس چانسلر پروفیسر سلیل مشرا نے جدید ہندوستان کے معمار مولانا آزاد کے زیر عنوان یادگاری قطبہ پیش کیا ان کا لٹریسی پر بہت تگڑا فوکس تھا اور جس کے تحت ان کا ایک پروپوزل تھا کانسکرپشن کا ہر پڑھے لکھے نوجوان کو جو چہن نوکری میں ہے چوکری نوکری میں نہیں ہے اس کو اپنی زندگی کے دو سال اس سنگل کاؤز پر ڈیڈیکیٹ کرنے چاہیے کسی گاؤں میں کسی چھوٹی جگہ میں جا کے پڑھانے کا لٹریسی دینے کا کام کرنا چاہیے پروفیسر سید انجن حسن نے کہا یونیورسٹی میں چھے تا ایک گیارہ نومبر کے درمیان مختلف پروگرام منعقد ہوئے جس میں آزاد ٹیک فیسٹ خون کاتیا کیم آزاد واک فورٹ فیسٹیول کے علاوہ آزاد لٹریری فیسٹیول کے تحت عدوی و ثقافتی پروگرام منعقد کی گئے دہلی میں ہوا کے بگڑتے ہوئے میار کے درمیان دہلی انوستی کے ہندو کالج کے سٹارٹ اپ سل نے ایک ہائیبریڈ ائر ڈیس انفیکشن مشین تیار کی ہے یہ مشین دیگر متعددی ایجنٹوں کے علاوہ فضائی آلودگی جیسے وائرس اور بیکٹیریا دونوں کا خیال لکنے کی صلاحیت رکھتی ہے دہلی میں شریرام انسٹیوٹ آف انڈرسٹریل ریسرچ کے ذریعے کی گئے ایک ٹیسٹ میں یہ اندرونی ہوا کے وائرس بیکٹیریا اور فنگس کو غیر فعال کرنے میں 99 فیصد موستر پایا گیا تھا شریرام انسٹیوٹ فور انڈرسٹریل ریسرچ کے پرنسپل انجو شرواستوہ نے کہا کہ مشین کو فضائی آلودگی اور ہوا سے پیدا ہونے والے پیتھو جنس کے لیے ون اسٹاپ سولوشن حل کے طور پر بنایا گیا ہے یہ مقامی طور پر تیار کی گئی مشین میکن انڈیا مہم کے تحت ایک حقیقی اختراح ہے اس مشین کو ماہر طبیعات للت کمار نے طلبہ کی ایک ٹیم کے ساتھ مل کر تیار کیا ہے تلنگانہ ریاست میں دسویں جماعت کے سالان امتحانات کی فیز کے ادائیگی کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے دسویں کے سالان امتحانات اگلے سال مارچ میں ہوں گے ڈائریکٹر گورنمنٹ امتحانات نے سرکاری اور پرائیوٹ اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ سے سالانہ امتحانی فیز فصول کرنے کی تاریخ کا اعلان کیا ہے طلبہ کو سترہ نومبر سے پہلے فیز ادا کرنی ہوگی یکم دسمبر تک پچاس روپے کے دیری نفیز گیارہ دسمبر تک دو سو روپے اور پانچ دو روپے دیری نفیز بیس ستمبر تک ادا کی جا سکتی ہے ریگولر طلبہ ایک سو پچیس روپے تین مزامین یا اس سے کم میں فیل ہونے والوں کو ایک سو دس روپے تین مزامین سے زیادہ فیل ہونے والوں کو ایک سو پچیس روپے اور دو ووکیشنل طلبہ کے لیے ساٹھ روپے فیس مقرر کی گئی ہے سنٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایڈوکیشن سیٹٹ کے اٹھارویں ایڈیشن کا انقاد کرے گا یہ امتحان ملک بھر کے ایک سو پینٹیس شہروں میں بیس زبانوں میں منقل کیا جائے گا آن لائن درخواست تین نومبر دوہزار تئیس سے جاری ہے اور آخری تاریخ تئیس نومبر دوہزار تئیس مقرر ہے مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں آئی آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور آسریلیا نے تعلیمی و تحقیقی فروغ کے لیے محایدوں پر کیے دستخد زانزی بار میں پہلی آئی آئی ٹی کیمپس کا ہوا افتتا اور ملک بھر میں آج یوم قومی تعلیم منایا جا رہا ہے اردو انوستی میں یوم آزاد تقارب کا رنگ رنگ آغاز آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی آئندہ بریٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دیجئے اجازت آداب موسیقی